مبارک بات کے مستحق ہے کہ آپ یہاں کوریج کے لیے نہیں آئے آپ یہاں ویوز کے لیے نہیں آئے آپ دین اسلام کی سرکلندی کے لیے یہاں روایت پر کریں اور ہم الحموللہ تاریخ لکھ رہے ہیں اس تاریخی فطرے کے خلاف اس کو نماز کا بھی پیغام دینا چاہیے اس کو خاتمہ نبیئین کا بھی پیغام دینا جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہی ہوتا ہے ناظرین و سامعین سید اقرار الحسن کے پیر حق خطیب کے آستانے پر جانے کے بعد کچھ حیران کن مناظر سامنے آئے وکالا اور اقرار الحسن میں کون سی اہم باتیں اور جھڑپے ہوئی یہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں اور وہاں کے مناظر اور پیر حق خطیب کہاں بھاگ گیا ہے جانئے اسی ویڈیو میں سید اقرار الحسن جب آج چوبیس مارچ کو اپنے وعدے کے این مطابق حق خطیب کے آستانے پر پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے چونکہ انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو دعوت دی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں ہمارا ساتھ دیں اور اس کے بعد انہوں نے جب حق خطیب کے آستانے کے باہر ٹھہر کر تقریر کی ہے تو وہاں پر انہوں نے بہت اہم اور دھماکدار باتیں کرتے ہوئے لوگوں کا لہو گرمایا ہے جس پر حق خطیب کے چہنے والوں میں شدید رنج و غم پایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے طریقت صوفیزم اور تصوف کو قائم کرنے کے لیے اس ناحق خبیص کے خلاف اعلان جنگ کرنے آیا ہوں لیکن ناظرین و سامعین پھر اس کے بعد وکالا نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے جس کے بعد وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے اقرار الحسن کے وہاں آنے پر اگرچہ پابندی آیت کر دی ہے لیکن اقرار الحسن اس سے پہلے ایک ویڈیو پیغام میں یہ بتا چکے ہیں کہ میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے ایک پیر حق خطیب اندھا ہو کر اپنے ہی کارکنان کو مروائے گا اور الزام میرے سر لگائے گا جبکہ ہمارا اس قسم کی شدت پسندی کا کوئی ارادہ نہیں ہے ناظرین و سامعین یہ مناظر ابھی وہاں کے ہیں جو آپ کو ہم ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور کون حق ہے اور کون نہ حق ہے اس سارے معاملے میں ہمیں بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں موسیقی